پرسنل ہائیجین کے بعد اگر فیور اور سور تھروٹ آپ کو ڈیویلپ ہو گیا تین دن کے بعد موو آؤٹ آف در روم، ڈرائنگ روم میں چلے جائیں بلکل اپنے آپ کو علیہ دا کریں پینڈال لینا شروع کر دیں مائلڈ سور تھروٹ اور فیور سیونٹی پرسنٹ آف دا کیسز گھر میں ٹھیک ہو سکتے ہیں بریدنگ ڈسکمفرٹ میں فورن سٹیم لیں دن میں تین دفعہ تین دفعہ پینڈال استعمال کریں ویٹامین سی لیں اچھا اپنا پروٹین انٹیک رکھیں کھانا نہ چھوڑے کعوہ تین ٹائم استعمال کریں ٹرائے کریں آپ کو ہاؤسپٹل نہ جانا پڑے آپ اپنے گھر کے ساف سترے انوائرمنٹ میں ہی ٹھیک ہو جائیں ہاؤسپٹل جانے کی انڈیکیشن وہ لوگ جن کا بلڈ پرشہ ہائی ہے جن کو سانس کی تنگی ڈیویلپ ہو رہی ہے اور لپس ان کے بلو ہو رہے ہیں یہ وہ انڈیکیشن ہیں جو ہاؤسپٹل جانے کی انڈیکیشن ہیں and please جذباتی طور پر نہیں کہہ رہی لیکن جنہیں آپ ہاؤسپٹل بھیج رہے ہیں ان کی واپسی بہت کم کیسز میں they might not come back so ان کو گوڈ بائی کہنے کے لیے تیار ہو جائیں اس لیے پریونشن is the only answer ٹریٹمنٹ نہیں ہے جو ٹریٹمنٹ آویلیبل ہے کافی سکارز ہیں شورٹ ہیں اور ہاؤسپٹل سے پیشنٹ مزید خراب ہو کر بھی واپس آ سکتا ہے گروسری بیگز کو ڈسکارڈ کر دیں اور ڈیلی سن لائٹ میں بیٹھنا شروع کر دیں بخار کی صورت میں بھی سن لائٹ میں بیٹھنا شروع کر دیں اور اور اپنے آپ کی کلیننگ اور ڈس انفیکشن پر توجہ دیں سپری بوٹل جس میں ہینڈ سنیٹائزر ہے یا پھٹکڑی ہے یا اگر وہ بھی نہیں ہے تو نمک ملا پانی ہے اپنے ہاتھ میں رکھیں اور جس جس سرفس کو آپ ٹچ کریں وہاں پہ سپریگ کرتے جائیں ایکسرسائز is a must جب تک آپ گھر میں لوک ہیں اگر تو آپ کو بخار ہے ریسٹ سورہ رحمان لگائیں سورہ رحمان سے میری بریدنگ ڈسکمفرٹ بہتر ہوئی ہے ایک ہی دفعہ ڈیولپ ہوئی تھی لیکن اس کو زیادہ ہونے سے پہلے سورہ رحمان نے کیا اور کیا آپ کے گھروں میں لگنی چاہیے رکیہ رسول پاک کا بتایا ہوا طریقہ ہے پلیز اس کو فالو کریں to recite holy quran at the bedside of the ill بیمار لوگوں کے سرحانے قرآن شریف کی تلاوت رکیہ کہلاتا ہے اور اگر آپ سورہ رحمان کی تلاوت لگائیں کیونکہ ہم نے اس سے پیشنٹ ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھیں میں خود اس سے ٹھیک ہوئی ہوں سو سورہ رحمان کی تلاوت کا احتمام کریں کوشش کریں کہ آپ کے elderly hospital میں end up نہ ہو پچاس سال سے اوپر daily penadol ایک آپ دے سکتے ہیں proofing avoid کریں اور ان کی care زیادہ سے زیادہ چومنا بند کر دیں hug کرنا بند کر دیں ان کے ساتھ نہ بیٹھیں انہیں daily بتائیں کہ آپ کو مجھ سے خطرہ ہے تین دن تک آپ کو مجھ سے خطرہ ہے اگر آپ کو بخار ہے تو اور پرے ہو جائیں ان کے اپنے پیاروں کو protect کریں اپنے پیاروں کو اپنے آپ سے بچائیں اپنے لائے ہوئے infection سے بچائیں جو reinfect کر سکتے ہیں ان کو طریقہ سکھائیں اپنا کمرہ صاف کرنے کا اگر ماسی آپ کے گھر میں ہیں do not let her go out then پھر اسے اپنے گھر کا family member بنا کر رکھیں اپنے گھر میں رکھیں اگر وہ multiple جگہوں پہ کام کرتی ہے اسے پیسے دیں اسے کہیں گھر جاؤ آپ خود گھر کے سارے کام کر سکتے ہیں مرد باہر کے کام سمبھالیں کاروں کو disinfect کریں گھر کے باہر surfaces کو daily disinfect کریں صاف کریں کپڑے پھیلانے میں مدد کریں اور خواتین کے لئے best exercise گھر کا کام گھر کی exercise کپڑے wash کرنا باہر لٹکانا daily اور lawn میں 20 to 30 minutes sun light میں walk کرنا آپ کے لئے must ہے اگر آپ کا lawn نہیں ہے تو اپنا گیٹ کھول کر اپنے ہی گلی میں 2-3 minute یا 10 minutes جس وقت کوئی بھی نہیں ہے فجر کا time اس کے لئے best ہے sun light جس وقت نکلی ہوتی ہے ساڑھے ساتھ کا time best ہے walk کرنے کے لئے اس time میں walk کریں 10-20 minutes اپنے آپ کو اچھی طرح دھوپ لگائیں اور then come back to your fortress stay in your fortress اپنے اپنے گھروں میں رہیں اس وقت کوئی چیز آپ کے گھر سے infection اور disinfection کے process سے important نہیں ہے آپ اپنی jobs کے لئے important ہیں لیکن اگر آپ بچیں گے تو اپنی job پر جائیں گے اگلے 10-14 days you have to stay in your homes چودہ دن اپنے گھروں میں رہیں اپنے آپ کو treat کریں اور اپنے infection کو دوسروں تک transmit ہونے سے بچائیں this is the only way جس سے آپ hospitals پر burden کم کر سکیں گے اپنے آپ کی self treatment کر سکیں گے اور اپنے آپ کو nasty infections سے جو hospital کے beds dressing rooms ان کے ہاتھوں میں gloves میں موجود ہیں ان سے آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے hospital کو اس وقت تک avoid کریں جب تک آپ کی breathing difficulty نہیں ہے اور آپ کو oxygen کی ضرورت نہیں ہے oxygen کے لیے آپ نے hospital جانا ہے emergencies کے لیے hospital جانا ہے chest pains کے لیے initial treatment دے دیں نہیں سیٹل ہوتا پھر آپ hospital جا سکتے ہیں last and but not the least prepare to say goodbye to many you know ان کے جنازوں میں جانا آپ کو avoid کرنا پڑے گا you may not be able to see the body if it comes from the hospital so prepare to say goodbye to many یہ مشکل ہے لیکن یہ آپ کو کرنا پڑے گا کسی جذباتیت میں please نہ آئیں آپ کام نہیں کر رہے آپ ڈاکٹر ہیں سب سے پہلے آپ کی self preservation important ہے آپ اگر infected ہیں تو آپ جا کے اپنے مریضوں کو اور زیادہ خطرے میں مبتلا کر سکتے ہیں اگر آپ کو isolate کیا گیا ہے آپ isolate ہو جائیں اور جب آپ بہتر ہو جاتے ہیں اپنی duty پہ جانے کے قابل ہیں non infective ہیں please اس طریقے کو follow کریں کہ واپس duty سے آکے اپنے گھروں کو infect مت کریں proper protection کے بغیر duty کرنا خود کشی کے مترادف ہے اپنے آپ کو لفافہ چڑھا لیں اس میں سراخ کر لیں اینک لگا لیں کیپ پہن لیں گاؤنز پہن لیں شوز چھو کورز پہن لیں ہر طریقے سے اپنے آپ کو protect کریں اپنے سکرب اور ہسپٹل کی چیزوں کو ہسپٹل میں ہی چھوڑ کر ڈسکارڈ کر کے آئیں گھر infection واپس مت لائیں اور واپس آتے ہی نہا کر اپنے پیاروں سے پھر چھے فٹ کے ڈسٹنس پہ چلے جائیں اگر آپ ہسپٹل میں ڈیوٹی کر رہے ہیں بہت شکریہ کوئی اور سوال ہو تو آپ اس دینا چاہیں تو پلیز میرا نمبر نوٹ کریں it is 03145847528 جتنی information مجھے ہے میں دے سکتی ہوں وہ میں دوں گی میرے isolation کے چھے دن ابھی باقی ہیں مجھے گلے میں چنگ ہوئی ہے مجھے فیور نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ اپنی isolation کے یہ سارے step جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں یہ میں خود کر رہی ہوں اپنے گھر میں میرا گھر ہی میرا فورٹرس ہے اور اس کو میں نے infection سے سب سے پہلے صاف رکھنا ہے اگر میں باہر جا کر یہ جنگ جیتنا چاہتی ہوں آپ ہاریں گے تو اپنے گھر سے ہاریں باہر سے نہیں بہت بہت شکریہ شامل موسیقی